بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیر آزم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان صاحب کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے پانچ رکنی نیا لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے پانچ ججز پر مشتمل لارجر بینچ کی سربراہی خود چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اتر منعلا کریں گے دیگر ججز جسٹس محسن اکثر قیانی جسٹس میاگل حسن اور انگزیب جسٹس بابر ستار جسٹس تارک محمود جہانگیری بھی لارجر بینچ کا حصہ ہوں گے یاد رہے کہ ایڈیشنل سیشن ججز زیبا چودری کے خلاف توہین آمیز کلمات پر عدالت آلیہ نے عمران خان کو شوکاز نوٹس جاری کر رکھا ہے اور اکتیس اگست کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے جبکہ عمران خان کو شوکاز نوٹس کا جواب بھی اکتیس اگست تک دینے کا حکم دیا گیا ہے واضح رہے کہ چیف جسٹس اطور مین اللہ بینوں نے ملک چھٹیاں گزارنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں وہ بارہ جولائی سے پچیس اگست تک چھٹیوں پر تھے اب حالات کس طرف جائیں گے پاکستان تحریک انصاف اور خود چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے کتنی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑنا ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ سٹوڈیو کے اندر موجود ہیں نادیا خٹک صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کی اسلام علیکم پاکستان بہت بہت شکریہ نادیا خٹک صاحبہ پانچ رکنیم بینک تشکیل دے دیا گیا ہے حالات آپ کے لیے بڑے مشکل دور کی طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے پاکستان تحریک انصاف نہ تو اب حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے وہ نیوٹرل کا کردار ادا کر رہی ہے تو حالات کس طرف جاتے دیکھ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے جو آنے والے دنوں میں مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں یا انہوں نے اپنے لیے خود مشکلات کھڑی کی ہیں وہ سب کو کیسے فیس کریں گے فرق سب سے پہلی بات کہ ہم نیوٹرل نہیں ہوئے ہیں نیوٹرل کوئی اور ہے بٹھ ہم سڑکوں پہ ہیں اور ساری بات انتخابات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جہاں تک بات ہے عمران خان کی بات ہے ہم وہ جماعت ہے جو خود انصاف لینے کے لیے جس کا نام تحریک انصاف ہے اور انصاف لینے کے لیے ہم لوگوں نے اگر آپ کو یاد ہو پاناما میں بھی سپریم کورٹ گئے تھے تو ہم لوگ جاتے ہیں کورٹس میں اور پی ڈی ایم اور آپ جیسے کہتے ہیں نواز شریف اور یہ سارے جو ہیں یہ بھاگتے ہیں کورٹ سے تو یہ بہت بڑا ایک واضح فرق ہے اور جس کی آپ جو بلکل ابھی نزدیک ترین جو مثال ہے کہ عمران خان خود جو ہے وہ پہنچے تھے ادھر کیا کہتے ہیں سپیشل اس میں اور وہاں جا کے انہوں نے خود سے اپنی حاضری دی تھی اور کچیری میں بھی وہ خود جا رہے ہیں سو قانون سے بالہ تر کوئی بھی نہیں ہے اور دیفنیٹلی مشکلات نہیں ہیں بلکہ یہ اب حل کی طرف جا رہے ہیں اللہ خود کہتا ہے کہ اللہ دے کے بھی عزماتا ہے اور لے کے بھی عزماتا ہے اور جو اس میں کامیاب ہوتا ہے اس کو بڑا انعام دیتا ہے سو اب جو لوگوں کے اندر جو شعور آ گیا ہے اور ہر ایک اب قانون جانتا ہے جیسے پہلے لوگ سیاست کو نہیں جانتے تھے اب بچہ بچہ سیاست کو جانتا ہے پھر آپ قانون میں کیا چیزیں ہوتی ہیں آپ اس کو نہیں جانتے تھے اسیملی کو کبھی کسی نے دیکھا تھا اب اسیملی میں لوگ سیاستدان بیٹھ رہے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں امران کھان نے ایک بڑا چینج کر دیا کہ جو لوگ بیٹھتے نہیں تھے اور صرف پرکس اور پریولیجیس لیتے تھے اور حاضری لگاتے تھے اور چلے جاتے تھے اب ان کو اسیملیوں میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے دن سے لیکن رات تک بھی بیٹھنا پڑتا ہے ماظرک کے ساتھ یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کروں گا مجھے یہ بتائیں کہ آپ ذاتی خیصیت میں یہ نہیں سمجھتی کہ امران خان صاحب کا بیان محترمہ جسٹس زبا چودری کے خلاف جو تھا آپ یہ سمجھتی نہیں ہے کہ امران خان صاحب کو معافی مانگ لینی چاہیے توہین عدالت کا مرتقب نہیں ہونا چاہیے اور ججز کے خلاف سپیشلی محترم چیف جسٹس صاحبان کے خلاف ججز صاحبان کے خلاف اس طرح کا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اداروں کے خلاف بیان کیا گیا ایک ایک لفظ پاکستان طریقہ انصاف کے لیے خود چیئرمین پاکستان طریقہ انصاف سابق وزیراعظم امران خان صاحب کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا کیونکہ امران خان صاحب کو اس چیز کو زیادہ سیریس لینا چاہیے کہ وہ سابق وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں ان کو معاملے کی نویت کو سمجھتے ہوئے آپ نہیں سمجھتی کہ معزز عدالت سے معافی مانگ لینی چاہیے آپ کی بات اپنی طور پر بجا بلکل ٹھیک ہے کہ جتنے بھی ججز ہیں وہ ہمارے لیے قابل محترم ہیں جتنے اداریں ہیں وہ ہمارے لیے قابل ہیں لیکن ہر ایک کیا ایک لاز اور رولز ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی ایک جج نہیں پسند ہے تو آپ لکھ کے دے دیتے ہیں کہ میں اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں تو کیا کوئی اور چیز ہوتی ہے لیکن جہاں تک آپ دیکھیں مجھے محسن اختر کیانی صاحب سے اگر دیکھیں تو وہ بہت زیادہ رسپیکٹ فل ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں میں اس کو ایک بڑا واضح چیز کرنے جاؤں گی کہ ہمارے ہاں خواتین کی عزت ان کا اعترام جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت ساری چیزوں میں نہیں دیکھتے لیکن جب ہم کسی بھی جگہ آ جاتے ہیں اور ہم باہر چاہے آپ ڈاکٹر ہیں چاہے آپ پینچنیر ہیں چاہے آپ کسی ادارے کے کچھ بھی ہیں تو پھر آپ مرد عورت سے زیادہ آپ ایک انسان ہوتے ہیں اس میں قانون ہوتا ہے وہ چاہے مرد ہے چاہے عورت کے لیے لیکن عمران خان کی اگر آپ سپیش دیکھیں تو میں تمام ججز سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم قانون میں آپ کو آ کے ہم آپ کے لیے بات کریں گے اور وہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ ایک ججز سے سٹیسفائیڈ نہیں ہوتے تو آدو سے جج کو لے لیتے ہیں لیکن جو ان کا پہلا ان کا پورا جملہ جو ہے وہ لیا نہیں گیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کاروائی کریں گے قانونی سو قانون کی جگہ ہم بات کرتے ہیں تو وہ دیفنیٹلی میرے خیال میں یہ چیز جو ہے وہ حل طلب ہوگی اور اس میں اگر کوئی بھی گنجائش ہوگی تو دیفنیٹلی عمران خان جب ازادہ خود اس میں عدالت میں آ سکتے ہیں تو جہاں پر لگے گا کہ ایسی کوئی چیز ہے لیکن جب جتنا میرا ایکشپیرینس ہے میں نے دیکھا کہ دیفنیٹلی آپ اور دیکھیں اگر ایک عام انسان جو ہے وہ میرے خیال میں مجرم کو عدالت اور ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے اس کو تقریریں نہیں کرنی چاہیے اور اگر آپ کے خلاف کوئی چیز ہے جس میں لگ رہا ہے کہ کوئی گنجائش ہے تو عدالت کے آنے میں کیا پرابلم ہے آپ بہت سارے اپنے حق لینے کے لیے عدالت میں آتے ہیں دو لوگ ہوتے ہیں ایک سج بولتا ہے ایک جھوٹ بولتا ہے مجرم جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے اور ملزم جو ہے جو صحیح ہوتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گا ایک حق لینے آتا ہے اور ایک انصاف کے لیے آتا ہے دونوں چیزیں بڑی واضح ہیں لیکن یہاں پہ کوٹ نے عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں خود از خود نوٹس لیتے ہوئے ان کو طلب کیا اور از خود نوٹس کے ساتھ انہوں نے اس مسئلے کی سامات کرنے کی کیا ہے کیونکہ وہ لیڈر ہیں اور کسی بھی جگہ پہ اگر ایک ان کی جو پرسنل ایک کیا کہتے ہیں عمران خان کے کیونکہ ایک تو ہیں بھی بہت زیادہ ان کی ہر بات کو لوگ کیا بچہ بچہ سنتا ہے تو کسی بھی ادارے کا جہاں تک جو لگا کہ ججز کو یہ لگا کہ وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیں جو مجھے ہمیں جو ٹی وی پیٹیکلز ملے تھے اس کے مطابق لیکن جو میرے خیال میں چیزیں ٹھیک ہیں وہ وقت کے ساتھ جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے ججز بہت سارے سوالات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ مجرم ہو گئے ہیں اور ان کو اگر میرے خیال میں محسن اختر کیا نہیں ہے بزاتے خود بلائیا ہے تو اس میں نہ انہوں نے کوئی چیز غلط کیا اور نہ عمران خان کے جانے میں کوئی پرابرم ہے لیکن ملک یہ بات دیکھ لے کہ اس میں عمران خان نے کوئی ایسی چیز نہیں کی جو قانون سے بالا تر ہو اور اگر اس میں کہیں گنجائش ہوگی تو عمران خان کو سوری کرنے میں یا معافی مانگنے میں کیا پرابرم ہے میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو تقریر ہے اس کے اوپر اس کو پن پوائنٹ بنا کر پیش کیا گیا ہے اور اس کے خلاف ہی اس پر ایکشن لیا گیا ہے سمجھتی نہیں ہے کہ خان صاحب کو اعتجاج ضرور کرنا چاہیے الیکشن کی طرف جانے کے لیے حکومت کے اوپر دباؤ ضرور ڈالنا چاہیے لیکن اداروں کو کسی بھی صورت اپنی سیاست کے اندر نہیں گسیٹنا چاہیے کیونکہ آپ اگر عمران خان صاحب عدالت سے معافی نہیں مانگتی تو قانونی نقاط میں اگر جائیں تو قانونی پہچیدگیوں میں عمران خان صاحب پہ عدالت توہین عدالت کی بھی سماعت کر سکتی ہے اس کے علاوہ بھی کافی ایسے قانونی جو اس وقت جو میں سیچوئیشن دیکھ رہی ہوں جو میڈیا میں یا جو وفاق کی وجہ سے جو ہائپ کریئٹ کے جاری ہے وہ کوشش کی جاری ہے کہ ہر طرح سے نیگٹیو ہو لیکن آپ میرا یقین رکھئے کہ میں بھی یہاں پر ہوں ہر دفعہ آپ کے پروگرام میں آتی ہوں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا جو سپیشلی بلایا گیا ہے وہ اس لیے بلایا گیا ہے کہ عدالت جو ہے وہ کسی کو بھی بلا سکتی ہے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج عدالتیں ججز ادارے پولیٹیشنز کو بلاتے ہیں پہلے تو جناب جی وہ کیا کہتے ہیں سارے ٹبر کے ٹبر ادھر سے ادھر سب چیزیں کرا لیتے تھے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا تھا جو بھی چیزیں قانون دیکھیں قانون سے نہ ہم نہ آپ نہ عمران خان اور کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ اس سے بالتر نہیں ہے وہ اس کے انڈر ہیں ادارے اپنے جو درکشن میں کام کر سکتے ہیں اس کے خلاف ورزی وہ بھی نہیں کرنی چاہیے ادھر وائز دیکھیں آپ الیکشن کمیشن کو دیکھیں تو الیکشن کمیشن ایک بلکل الگ ادار ہے اور سپریم کورٹ ایک الگ ادار ہے لیکن بہت ساری چیزیں ان کی ہوتی ہیں وہ ان سے سوال کرتے وہ ان سے سوال کرتے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ان کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے سو سیاست اور عدالت کی بھی آپس میں لڑائی نہیں ہے ججز اور پولیٹیشنز کی بھی آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے اگر چیزیں ٹھیک ہیں تو ہمیں اس کو بڑی باریک یہ ایک بہت باریک لائن ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں باؤنڈری کو مطلب within the boundary آپ کو بات بھی کرنی چاہیے اسے cross نہیں کرنا چاہیے within the boundary بات کرنی چاہیے اس کو cross نہیں کرنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹے سے بریک کی جانے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو عمران خان صاحب ہماری red line ہے اور اس red line کو cross نہ کیا جائے اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو حالات کس طرح جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کی کیا سٹریٹیجی ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح گرفتاری سے بچایا جائے آیا وہ بنی گالا کے اندر ہی قیام کریں گے یا پنجاب اور جس طرح ان کی کے پی کے اندر حکومت ہے وہاں پر کوچھ کر جائیں گے اس سب پر بات کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کی جانے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانے پر ناظرین آپ کو سن رہے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے ایسا کہا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے جس طرح وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناولہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب کو گرفتار کریں گے اگر ضروری سمجھا گیا اور کیابنٹ سے منظوری ملی تو ان کو گرفتار کر لیں گے اگر گرفتار ہوگے تو کیا کریں گے آپ کی ریڈ لائن کہا جائے گی اور دوسرا کیا گرفتاری سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب بنی گالہ میں رکیں گے یا وہاں سے بنی گالہ سے کوچھ کر کے پنجاب یا کے پی کے اندر قیام کریں گے تاکہ ان کو گرفتاری سے بچا جا سکے کیونکہ خان صاحب اس ٹائم عبوری زمانت کے اوپر ہیں اور اگر عبوری زمانت کینسل ہوتی ہے جس طرح رانہ سناولہ صاحب اپنے ایک میڈیا بیان کے اندر کہہ چکے ہیں کہ اگر ان کی زمانت کینسل ہوتی ہے تو ہمارے لیے بڑا بہتر ہو گیا ہے کہ ان کو کوٹ کے اندر سے گرفتار کر کے ہم لوگ جیل میں ٹرانسفر کریں گے تو اگر کوٹ کی طرف سے ان کی عبوری زمانت کینسل کر دی جاتی ہے جس طرح ان کے اوپر ایف آئی آر پروسیٹ کر دی گئی ہے اس ایف آئی آر کے بعد عمران خان صاحب عبوری زمانت دینے کوٹ میں گئے معزیز جائج صاحب نے ان کی زمانت منظور کی اور اگر آپ گرفتاری کا بھی حکم عدالتِ عالیہ سے آتا ہے تو کیا آپ لوگ اس کو تسلیم کریں گے یا عمران خان صاحب کے پاس کوئی ایسا سٹریٹیجک پلان ہے کہ وہ گرفتاری سے بچیں گے آپ کی ان سب باتوں سے مجھے جیسے لگ رہے ہیں جیسے کوئی ساز بھی کبھی بہت تھی کھا کوئی ڈراما چل رہا ہے رانہ سناؤلہ انٹیئر منسٹر ہیں لیکن وہ اپنی پارٹی کی جو مارکٹنگ کرتے ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور یقین جانئے نا دیا خٹک پھر آپ کو کہہ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہونا کیونکہ ایک لوگ ڈاؤن بہت عرصے پہلے نواز شریف نے جب کیا تھا تو وہ گو نواز گو ہوئے تھے اور اب اگر یہ کوئی بھی کوشش کرنا چاہیں گے تو گو شباز گو ہو جائے گا بلکہ گو شباز نہیں بلکہ گو پی ڈی ایم گو ہو جائے گا اور اگر آپ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک کیا کہتے ہیں وہ پھل جڑی کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ کہتے ہیں کئی دفعہ آپ جب وہ آتش بازی کرتے ہیں تو پٹاخہ خود اپنے پہ ہی ہو جاتا ہے وہ اسمان پہ رنگ اور اون کی بجائے تو وہی ہوا اور سب کے سب ہم لوگوں نے وہاں پر آئی تینک چوبیس گھنٹے کیے تھے اور آپ دیکھیں نہ صرف بلکہ پاکستان کی جو میڈیا سے اگر دور کرنے کی کوشش کی تھی تو پوری دنیا کے جو چاہے وہ پیپر میڈیا ہے چاہے وہ دوسرا میڈیا الیکٹرونک میڈیا ہے ہر جگہ پہ اور یا سوشل میڈیا ہے ہر جگہ پہ جو ہیڈ لائن بریکنگ نیوز جو تھی وہ عمران کھان تے اور جہاں تک آپ کہیں کہ گرفتاری ہے کیپی ہاؤس ہے یا پنجاب ہاؤس ہے پہلے کیپی ہاؤس کیپی ہاؤس کہتے تھے اب یہ پنجاب ہاؤس پنجاب ہاؤس کہتے تھے آپ ایسا کہیں کچھ عرصے کے بعد مجھے اچھا لگے گا جب آپ کہیں گے کہ کشمیر ہاؤس ہے جب آپ کہیں گے گلگل بردستان ہاؤس ہے تو یہ چیزیں پاکستان کو اگر آپ یہ لفظ کہنے سے صوبے میں آپ اس کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک آپ کی بہت بڑی بھول ہے کیونکہ آپ صرف وفاق میں اپنے آپ کے وہ کہتے ہیں جیل کے اندر ہیں تو عمران کھان کو انہوں نے کیا کرنا ہے ایسا کچھ نہیں یہ نہیں ہے آپ مجھے بتا دیں رانا صلاح اللہ پچھلے دو تین مہینے میں کر کیا رہے ہیں سوائے اس کے کہ میں عمران کھان کو ایسا کر دوں گا وہ بھی نہیں کر پا رہے تو دیکھیں قانون سے کوئی بھی دیکھیں آپ اگر آپ اس سیٹ کو کوئی بھی انسان جب اپنے کہتے ہیں اگر وہ اس جگہ کی کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہا تو وہ زیادہ دے اب وہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ تیسری سال حکومتیں کریں یا آپ باتیں کریں اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے اب سیاست بھی جو ہے نا وہ ایک بات رکھوں گا آپ کے سامنے بھی ایک چیز رکھوں گا کوئی بھی گورنمنٹ عوامی منڈیٹ لے کر آتی ہے اور اس عوامی منڈیٹ کو اس کو مکمل کرنا چاہیے کسی بھی صورت کسی بھی فرد کو اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ عوامی منڈیٹ سے آنے والی گورنمنٹ کو وقت سے پہلے گھر بیجے اگر اس کو وقت سے پہلے گھر بیجنا ہے یا اگلے آئندہ آنے والے پانچ سالوں میں اس کا انتخاب نہیں کرنا تو یہ بھی فیصلہ صرف اور صرف بائیس کروڑ عوام کا ہے کسی فرد وائد کا یہ فیصلہ نہیں ہے اور کسی بھی صورت میں منتخب جمہوری حکومت کو اس کا ٹنئے اور مکمل کیا جانے سے پہلے گھر نہیں بیجنا چاہیے اس سے ملکہ نقصان ہے لیکن نادیا خٹک صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی حکومت کی سٹریٹیجی کوئی خاصی اچھی نہیں رہی جتنا عرصہ آپ لوگوں نے حکومت کی آپ لوگوں نے بھی اپوزیشن کے اوپر کیسز بنائے آپ لوگوں نے بھی اپوزیشن کو لطایا آپ لوگوں نے بھی اپوزیشن کے لیے مشکلات کھڑی کی آج اسی کا اسی کا پھل آپ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آج آپ مجھے بتائیں پی ڈی ایم کس لی آئی ہے آپ پی ڈی ایم کس لی آئی تھی اپنے نیر کے کیسز سے ہٹٹک کرنے کے لیے صاحب رانہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ ہیں آج آپ کے شہباد کے ساتھ گیر کے اندر ہیں آج آپ کے وزراء کو پرچوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج خود پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کو پرچوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس چیز کو آپ ایڈمیٹ کریں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی گورنمنٹ میں بھی کوئی ایسا خلا موجود تھا کہ آپ لوگ منیج نہیں کر پائے اسی اپوزیشن کو اگر آپ کو یہ مشکلات سامنا پڑ رہا ہے آج آپ کو اگر ہم حال کی بات کرتے ہیں تو مجھے اتنے دنوں سے میں جب میڈیا کو اگر دیکھتے پہلے تو دلی نہیں کرتا کہ الیکٹرانک میڈیا کو بندہ اس طرح دیکھے کیونکہ ایک ہی چیز چل رہی ہے کہ there is no opposition there is no ایک بہت بڑی جماعت ہے آپ آپ protest کریں کبھی عمران خان کی حکومت میں یہ جو بھی protest کرتے رہے تھے even ڈی چوک تک آئے تھے تو کبھی منع نہیں کیا اور معیشت کا حال دیکھے اس وقت اور جس طریقے سے strategy کر رہے تھے آج یہ کہتے آئی ایم ایف کا ہم فلانا فلانا کریں اور مفتا اسمائل کو دیکھیں مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی آپ بھی اس چیز پہ میرے خیال میں اس بات کو آپ ٹھیک کہیں گے کہ آیا مجھے بتائیں کہ شباز شریف اس پاکستان کی وزیر اعظم ہے مریم ہے چلے حمزہ تو چلے گا سائٹ پہ ہوگئے وہ آج کل کہا ہے آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا نہیں شہباز شریف صاحب پاکستان کی نہیں حمزہ شہباز کر رہے ہیں نہیں اچھا تو پھر مریم کیا ہے اچھا آج کل تو مریم نواز تو پارٹی کی ریپیزنٹریٹیو ہے اچھا چلے آپ لیکن باتیں جو چل رہی ہیں اور تیسرا آج کل تو مجھے ہر بات پہ لگتا ہے کہ رانہ سناؤلہ جو بات کہتے جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو عمران خان بات کیا کر دیتے اب مجھے بتائیں نہیں وہ تو وہ تو وہ تو کہتے میرے اوٹر انہوں نے کیس بنایا مجھے جیل کے اندر بھیجا اب بھی بات سنیں یہ سارے کیس پرانے تھے سو پلیز اس چیز کو ہم بڑے اچھے سے کر لیں اور دوسرا یہ کہ آپ کیوں ڈرتے ہیں نہیں رانہ صلی اللہ صاحب کے خلاف تو کیس آپ کی گورن میں بنایا گیا رانہ صلی اللہ کی حکومت ہے شباز شریف کی حکومت ہے یا مریم کی حکومت ہے یہ تو ہم ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ اس ٹائم پرائم منسٹر گو کہ شباز شریف صاحب نے پی ڈی ایم کی حکومت ہے پی ڈی ایم نہیں اس وقت یہ تین لوگوں کے گیٹ گھوم رہی ہے اور میں تو سپیشلی بلاول کو کہوں گی کہ مجھے سچ میں ترس آ رہا ہے آپ جس طریقے سے بیٹھے ہوتے ہیں اور شباز شریف کو سننے ہوتے ہیں تو آپ لوگ تو خود ہی ایک دوسرے کے ساتھ مجھے پہلے آپ یہ بتا رہیں اس وقت حکومت کون کر رہے ہیں ان تمام جماعتوں نے شباز شریف صاحب اور متفقہ طور پر ان تمام جماعتوں نے جس کے اندر پی ڈی ایم کے اندر کوئی ایک جماعت نہیں بارہ سے تیرہ جماعتیں ہیں جس میں سے پاکستان پاکستان مسلم لیک نواز پاکستان پیپلز پارٹی مولانا فضل رحمان صاحب کی جماعت جیو آئی پر انکی ایم بلوچستان عوامی پارٹی اور یہ ملاج علا کر بارہ تیرہ سیاسی جماعتوں کا آئی کٹ ہے پہلی یہ چاہتے اب یہ کھچڑی ہیں کیونکہ اب جوہے نا سب کے جوہے نا وہ وزیراعظم تو ایک ہے وزیراعظم ایک ہے پارٹی کے سربران کے اپنی اپنی سٹریٹیجی کے ساتھ وہ چلتے ہیں آہم مجھے بتائیں آپ سچ بتائیں وزیراعظم ایک ہے وزیراعظم ایک ہے شہباز شریف صاحب ملک کے وزیراعظم ہے شباز شریف کی ہر بات یہ ہوتی ہے پی ڈی ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو مجھے بتائیں وزیراعظم کون ہے پی ڈی ایم ہے یا شباز شریف نہیں شہباز شریف صاحب کو پی ڈی ایم نے شکل ان کی باتیں کسی اور کی پیپر کسی اور کا نواز شریف کا ذہن جو ہے وہ پی ڈی ایم کا اور وہ آہم مجھے بتائیں وہ خود ہیں کیا ان کی کوئی بات یہ کہتے ہیں میں نے شباز شریف نے دیکھیں عمران خان تو جیسے ابھی ایک نیا ریسنٹ انہوں نے کیا کہ جناب جی سلاب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی ان سب لوگوں کو جن کے گھر اس وقت ہوئے ہیں سلاب میں ہوئے ہیں ان سب کو اللہ تعالی جو ہے وہ محفوظ رکھے اور جو جانے گئی ہیں وہ بہت قیمتی جانے اور میں ان میں کہوں گی کہ سب کو لیکن اس پہ بھی انہوں نے ایک سیاست کیا لڑی ہے اور پروپیگنڈا کہ آپ نہ جلسے وغیرہ چھوڑ دیں یہاں سے آپ پھر الیکشن کمیشن کو کہیں آپ الیکشن کمیشن کو کہیں آپ الیکشن کمیشن کو کہیں کہ سب کے سب جو ہے نا وہ ایک یہ جو گیارہ سیٹوں پہ نو سیٹوں پہ یہ آپ مت کروائیں الیکشن ہی مت کروائیں تو پھر تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ادھر سے آپ الیکشن کی ڈیٹ بھی رکھیں ادھر سے آپ وہ بھی کریں بلکہ عمران خان کی جو سٹریٹیجی ہے میں مباری بات پیش کرتی کو انہوں نے کہا ہے کہ میں جلسوں میں فنڈ ریزنگ کے لیے بات کروں گا اور وفاق کو کوئی پیسے دے گا میرے خیال میں ابھی وہی جو اوورسیس پاکستانیوں نے جو پیسے بھیجے تھے وہ بھی اب پریشان ہے اور ای تنک وہ روزانہ ڈیسپرین کی گولی کھاتے ہوں گے وہاں پر پانسٹران یہ کیا ہوگی کیا ہمارے پیسوں کا کیا ہوا یہ میرے خیال میں ان چیزوں کو ہمیں بڑا الگ الگ رکھنا چاہیے یہاں پر چلتے ہیں ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی جانے اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو سہلاب کی تباہ کاریوں کے اوپر بات کریں گے ناظرین سہلاب نے تباہی مچا کر رکھ دی مکانات زمین بوس ہوگے سڑکیں پل تباہ ہوگے مکمل طور پر راستے منقطع ہوگے برستے بادلوں اور سہلاب نے بستیوں کی بستیوں کو جاڑ کر رکھ دیا غریب مزدور لاچار لوگوں کی جمع پونجی ساری زندگی کا آشیانہ جو انہوں نے تنگا تنگا جوڑ کر ایک اپنا گھر اپنے سر کے اوپر اپنا ایک سائبان کھڑا کیا وہ بھی ان برستے بادلوں نے بہا کر لے گیا اس سہلاب کی نظر ہو گیا ناظرین ملک کے اندر اس وقت انتہائی مشکل حالات ہیں انتہائی مشکل انتہائی غمزدہ حالات کے اندر ہم لوگ سربائیو کر رہے ہیں امواد کی تعداد تقریباً تقریباً ایک ہزار کے قریب پہنچ چکی ہے چھے لاکھ سے زیادہ لوگوں کے مکانات کو نقصان پہنچا ہے ستر سے اسی لاکھ کے قریب جانوروں کی ہلاکت ہوئی ہے تقریباً ناظرین اس ٹائم ملک کے اندر افراد افریق کا سامان ہے مونسون بارشوں اور سہلابی ریلوں کے باعث ملک بھر میں افراد جانبھاک ہوئے لوگوں کے گھر بے گھر ہوئے لوگ بے روزگار ہوئے اور سہلابی پانی نے ملک کے اندر تباہی پچا کر رکھ دییا جبکہ سندھ بلوچستان خیبر پکنونخواہ جنوبی پنجاب میں انسانی علمیہ جنم لینے کا خچہ پیدا ہو گیا دوسری جانب سہلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاروائیوں کے لیے پاکستان کی افواج پاکستان کے جوان بھیجنے کا نوٹیفکیشن گورنمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا اور افغان افواج پاکستان کو سلیوٹ ہے کہ جس طرح انہوں نے ہر مشکل وقت میں اپنی عوام کے ساتھ اپنی عوام کو سپورٹ کیا اور مشکل وقت میں وہ اپنی عوام کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے آج اسی مشکل وقت میں ہمارا ملک گھرا ہوا ہے اسی مشکل وقت میں ہماری عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے لیکن ہماری پاک فوج ہماری عوام کے ساتھ ہے اور ہمیشہ کی طرح ساتھ ہے ناظرین حالات ملک کے اندر بڑے برے ہیں سہلاب نے تباہی مچا کر رکھ دی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ حالات کی سنگینی کا جائزہ لیتے ہوئے حالات کی نویت کو سمجھتے ہوئے اپنی سیاست اور تمام اختلافات سے بالائے تاک رکھ کر اس وقت ملک کی خاطر اپنی عوام کی خاطر کیونکہ ناظرین ہم کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل بے شمار ہیں جبکہ ہمارے پاس وسائل محدود اور مشکلات ہمارے پاس بے شمار ہیں دوہزار دس سے بڑا سہلاب اس وقت پاکستان میں آیا پاکستان کے کونے کونے کے اندر تباہی مچا کر رکھ دی ہے پانی سڑک پر آنے پر سردریہ چار سڑا کی زمینی راستہ مکمل طور پر منقطع ہے کشتی پل کے مقام پر بھی سہلابی دے لینے کچھے مکانات زمین بوس ہونے کے بعد لوگوں کو محفوظ مکانانات پر منتقل کرنا شروع کر دی ہے دریائے سندھ میں اگر بات کی جائے تو پانی کی سطح میں اضافہ ہونے کے بعد چشمہ بیراج میں تغیانی بھی آئی ہے چار لاکھ کیوسک سے زائد پانی کی آمد کے ساتھ تمام سپل ویز کو بھی کھولا گیا ہے نادیا خٹک صاحبہ سمجھتی نہیں ہے کہ ملک کے اندر اس وقت جو برے حالات ہیں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں لوگوں کے پاس پوری زندگی کی ایک ہی جمع پونجی تھی جو ان کا اپنا گھر تھا اس سہلابی ریلے میں ان کا وہ گھر بھی چلا گیا ان کے عزیزوں اقارب ان کے فیملی میمبرز کی ڈیتھ ہوئی ان تمام حالات کے بعد کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ ہمیں نہ صرف جلسے منسوخ کرنے چاہیے بلکہ وہاں پر جا کر عوام کی مدد کرنی چاہیے اور ایک ہی اپیل ہونی چاہیے ہماری اس پر تمام ہمارے لیڈران کی اپنی عوام سے کہ ہر صورت میں اپنے ان گریب بھائیوں کی مدد کریں اور جتنا سے جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے ان کی مدد میں دل کھول کر اتیاد دیں تاکہ جو لوگ بے گھر ہوئے ہیں جو لوگ بھکے سو رہے ہیں جن کے پاس چھت نہیں بچا وہ اپنے نظام زندگی کو دوبارہ اسی طریقے سے بھال کرمائیں بلکل آبات ہی کریں کہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی کہتے ہیں نا سک بھی ہے اس وقت سب لوگ بہت زیادہ پریشانی دکھی ہیں کیونکہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ اگر سلاب آ رہا ہے تو اتیاد نہیں اب فوٹیجز جس طریقے سے آ رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والی مناظر وہ ایک انسان کو اگر سمجھدار کر دیں باخبر کر دیں اور وہ کہتے ہیں نا اور یہ ایک ہنگامی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت عرصے پہلے جب زلزلہ آیا تھا تو کیا ہوا تھا اس وقت اگر آج خدا نہ خواستہ کچھ ایسی ہو تو کیا ہمارے پاس وہ اتنے وسائل ہیں کہ ہم اس ہنگامی آفت جو آتی ہے وہ اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ جیسے ہوں گے یا جیسے بھی بات ہماری چلی ہوتی ہے تو کیا ہمارے پاس اس کے انتظامات ہیں نہیں ہیں سلاب کی جب بھی بات آتی ہے ہم نے جیسے دوہزار دس کی بات کی اور آج بائیس ہے تو کیا اتنے عرصالوں میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے مکانات کیا ہیں لوگ کس طریقے سے کرتے ہیں آپ دیکھیں سندھ میں جب وہ ہوا تھا تو وہاں پر کیا حالات ہوئے تھے اس کے بعد پنجاب ابھی ساتھ دن پہلے بتا دیا گیا تھا اور آج بھی آپ زیرو پہ ہیں تو آپ پہلے سے انتظامات نہیں کرتے آپ لوگوں کو وہاں پر عباد کیوں کرتے ہیں جہاں پر آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے دوسرا ڈیم نہیں بناتے ہیں اس میں الگ سے لوگوں کے مسئلے ہیں کہ اگر ڈیم بنیں گے اور دوسرا جب ہم پودوں کی بات کرتے ہیں کہ ماہولیات کا جو اس وقت اثر ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان ان ٹاپ تھری ممالک میں ہیں جو ایک بلکل چینج ہو گیا اگر آپ نے اس سال بھی دیکھا تو جو اتنی جلدی گرمی پڑی ہے جو کبھی نہیں ہوئی تو کیا جب بارشے ہوں گی تو وہ اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گی اور پھر دوہزار دس کے بعد دوہزار بائیس میں اگر سلاب آیا تو ہم نے کیا سیکھا ہمارے پاس کتنی پرکوشنری ماریومنٹس ہمارے پاس وہ تمام وسائل کیا موجود تھے کہ اگر ہنگامی صورتحال ہوگی نہیں آج بھی ہم ایسے کرتے ہیں اگر یہی صورتحال رہی تو اگر دس سال یا پندہ سال کے بعد بھی کچھ آیا تو ہم سٹل ہوئی ہے پھر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے لوگوں کی لوگ اگر آپ دیکھیں کہ موٹر ویڑ یا جتنے بھی چل رہی ہیں وہاں پر لوگوں نے اپنے بسترے وہ کیے ہوئے وجہ کیا ہے کہ آپ کی سرکوں کا حال دیکھیں آپ کے گھروں کی تعمیر دیکھیں کسی جگہ پر پھر اس کے بعد جو وقتی طور پر سیاستدان ہمارے گرانٹس لے لیتے ہیں اور سرکے بنا لیتے ہیں وہ تو اسی وقت بہ جاتی ہے یعنی جس جو آپ انفرسٹرکچر کو بہترین کرنے کے لیے کریں وہ دوبارہ سے زیرو پہ ہوتی ہے اور پھر جب یہ ہنگام یعنی یہ ایک آپ کریں کھان نے ابھی اپنے جلسے ملتوی کی ہیں لیکن جو ان کی کل کی سپیچ تھی اور اس میں انہوں نے بولا تھا کہ ہم ان جلسوں کو انفرمیشن اور فن ریزنگ کے لیے ہم موبیلائز کریں گے تو یہ ایک بہترین اقدام ہے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ وہ دو کھینٹے کی جو ہے وہ اس پہ آ کے فن ریزنگ کریں گے عمران کھان نے فن ریزنگ میں تو میرے خیال میں پوری دنیا میں عمران کھان کا جو ہے وہ اس چیز میں ثانی نہیں ہے اور یہی سیاستدان کہتے نہیں تھے آپ یہ چھوڑے کرکٹ کھلیں یہ چھوڑے آپ فن ریزنگ کریں یہ چھوڑے آپ اسپتال بنائیں تو اب جو ہے عمران کھان جو ہے وہ آگے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ زلزلے کے ٹائم پہ عمران کھان تھے پھر جب کیا کہتے ہیں یہ سلاب ہوا تھا تب عمران کھان تھے اور اب لوگوں کو اس بات کی زیادہ تکلیف ہے کہ وزیراعظم عمران کھان کیوں نہیں ہے وہ ہر جگہ پہنچتے اور آپ وفاق میں دیکھیں آپ دیکھیں وفاق نے کیا کیا ہے لیکن اب میرے خیال میں عمران کھان اور ہم لوگ پوری کی پوری جو ٹیمز ہیں وہ کٹی ہو دیا ہے اور عمران ٹائگرز ہے وہ اب والنٹیرز والنٹیرز ایکچولی اس وقت مین پارٹ ہیں اور آئی تنک ہمیں چاہیے کہ جو جہاں تک ہو سکے ان کو اناجل پروائیٹ کرے اور ان کی مدد کرے اور ان کو محفوظ مقامات بلکل ایسا ہی ہے ناظرین پروگرام بائنڈ اپ کی طرف لے کر جائیں گے اور پاکستانی قوم زندہ دل قوم ہے پاکستانی قوم نے ہمیشہ اتیات بڑھ چر کر دی ہیں پاکستانی قوم نے ہمیشہ اپنے پاکستانی بھائیوں کا مشکل وقت میں ناصف ساتھ دی ہے بلکہ ان کے ساتھ ہما وقت کھڑے نہیں ہیں اس وقت مشکل حالات ہیں سہلاب نے مکمل تباہی مچائی ہے لیکن مجھے امید ہے کہ جو بھی علاقے تباہ ہوئے ہیں جو بھی سڑکیں تباہ ہوئی ہیں جو بھی پل تباہ ہوئے ہیں وہ سب کچھ بن جائے گا لیکن ایک انسان کی قیمتی جان جو گئی ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے میں کل ایک ماں کا بیان دیکھ رہا تھا ایک دکھیاری ماں کا جس کا ایک بیٹا معذور ہے فالچ کا اٹیک ہوا اس پہ ان کا گھر بے گیا ان کا تمام اساسہ بے گیا لیکن اس ماں کی جو تکلیف تھی وہ دیکھی نہیں جاری تھی اس وقت ناظرین آپ سے صرف اور صرف ایک التماس ہے زندہ دل قوم ہونے کے ناتے انسانیت کے ناتے ہمدردی کے ناتے اور اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے کے ناتے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق کو تو معاف کر دوں گا لیکن بندے کا بندے کے اوپر حق معاف کسی صورت نہیں کروں گا جب تک بندہ معاف نہیں کرتا اپنے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کے ساتھ اس طرح کا ساتھ دیں کہ جس طرح ایک سگا بھائی دوسرے بھائی کا دیتا ہے کیونکہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں ہمارا دین اسی چیز کی تبلیغ دیتا ہے کہ مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ان کی مدد کرو اور ان کو اس چیز کا احساس تک نہ ہونے دو کہ وہ اس وقت مشکل وقت میں ہیں حالات بدل جائیں گے برے وقت کا پتہ نہیں ہوتا حالات آج اس طرف ہیں تو کل اس طرف بھی جا سکتے ہیں لیکن حالات ہم نے بدلنے ہیں ہم لوگوں نے اس مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کا مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے اور ان کو اکیلہ نہیں چھوڑنا کیونکہ دلاسہ آپ کی ایک ہمدردی کی بات آپ کا ایک میٹھا بول ان کے لیے لاکھوں جہانوں کی چیزوں سے بہتر ہے اس لیے آپ سے پھر التماس ہے اس پروگرام کے ذریعے التماس ہے کہ سیلاب ذتگان کی دل کھول کر مدد کریں ان کو اتیاد دیں پرائم نیسٹر ریلیف فنڈ بھی موجود ہے اس کے علاوہ دیگر تنظیمیں بھی موجود ہیں کسی بھی ویمیں مدد کریں چاہے آپ خود وہاں پر جا کر مدد کریں اپنے ہاتھوں سے جا کر ڈونیشن دیں لیکن دیں یقین کریں آپ کے دل کو ایک بڑا سکون ملے گا آپ لوگوں کو سکون بھی آئے گا راحت بھی آئے گی کیونکہ جب آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں تو آپ کے دل میں راحت آتی ہے آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ کی مخلوق کی مدد کی ہے اس کا صرف اور صرف عجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے اس وقت لوگ بڑی بری حالت کے اندر ہیں ایک غریب آدمی ساری زندگی میں ایک مکان ایک چھت بناتا ہے جس کے اندر اس نے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے اور اگر اس کو وہ یہ پتا چل جائے کہ اس سے علاوہ میں اس کا گھر بے گیا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کے حالات کیا ہوں گے یہ میں نہیں سمجھ سکتا یہ وہ بندہ سمجھ سکتا ہے جس کا گھر بار اور اولاد بچے میاں بیوی آپس میں تباہ ہو چکے ہیں جن کے بچے نہیں مل رہے وہ یہ سمجھ سکتے ہیں جن کی زندگی کی جمع پونجی چلی گئی ہے وہ سمجھ سکتے ہیں میں پرسو ایک اور بیان سن رہا تھا اس میں ایک غریب کا کہنا یہ تھا کہ میری بیٹی کی شادی تھی اور پانچ لاکھ روپے میری زندگی کی جمع پونجی میرے گھر میں موجود تھی میری پانچ لاکھ کی کمائی تو گئی گئی میرا گھر بھی ساتھ چلا گیا اب میں بیٹی کی شادی کیسے کروں گا بڑی ارمان بڑی خواہشات ان لوگوں کے دلوں میں ہوں گی کیونکہ ان لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ قدرتی آفت آئے گی اور اس آفت میں ان کا سب کا سب بہ جائے گا اور اگر ان کو یہ پتا ہوتا تو متبادر حل تو کر لیتے لیکن قدرتی آفت کے ساتھ نہ کسی کی ٹکر ہے نہ کسی کا زور ہے کیونکہ قدرت کی طرف سے آنے والی آفات پر صرف ہمیں صبر شکر کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا پھر بھی ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں لیکن آپ سب سے پھر التماس ہے ان لوگوں کی مدد کریں ان لوگوں کا ساتھ دیں آپ کا یہ ساتھ آپ کو عجر اتا کرے گا ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے مان